نمشکار سواغت آپ کا کیئر یانا پہ میں ہوں آپ کے ساتھ رمیش جاکھڑ لگاتار کسانوں کے انکم کو اور بڑھانے کی ویڈیوز جو لگاتار میں بنا رہا ہوں اور پرگتی شل کسان جو ہے ان کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ان کی انکم کیسے بڑی ہے وہ بھی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آج میں پھر سے موجود ہوں اگر بات کریں تو گاؤں روپاواس میں اور روپاواس گاؤں کے اسی کسان کے پاس جس نے بیس لاکھ روپے کی قیمت کا ایک بھینسہ جھوٹا جس کو بولتے ہیں وہ گوشالہ میں دان کر ایک بہت بڑی شروعات کی تھی ایک مہیم کی شروعات کی تھی دان دینے کی جی ہاں میں بات کر رہا ہوں سرندر ڈلوں جی کی جو کی روپاواس گاؤں کے رہنے والے ہیں اور دس اکڑ کی دس گیارہ اکڑ کی کھیتی ہے ان کے پاس لیکن اس کھیتی سے الگ ہٹ کر کے یہ ایسا کیا کچھ کر رہے ہیں کی لاکھوں روپے جو ہے یہ سالانہ انکم ارج کر رہے ہیں یہاں پہ میں آپ کو گوٹ فارمنگ انہوں نے شروع کر رکھی ہے پچھلے کچھ سمیہ سے اور پہلے تصویریں آپ کو دکھانا چاہوں گا کیمرہ سایوگی سے گجارش کروں گا کہ جو الگ الگ بکریوں کے جو ریک بنائے ہوئے ہیں ان ریکوں پہ تصویریں ایک بار آپ کو دکھائے کہ دیکھئے گا کہ کس پرکار سے سینکڑوں کی سنکھیا میں تعداد میں بکریوں جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں چارہ کھاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اب یہاں پہ آنے کا میرا خاص مقصد کیا ہے وہ ایک مقصد یہ تو ہے ہی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کس پرکار سے ہم کھیتی سے ہٹ کر کے اگر کچھ کھیتی سے جڑا ہوا کام کریں گے تو ہماری انکم جو ہے وہ اور زیادہ ہوگی لیکن یہاں پہ آنے کا خاص مقصد کیا ہے وہ یہ ہے یہ بکرا آپ دیکھئے گا ہائٹ ہوگی اس کی تین فٹ کے لگ بگ ہوگی 42 انچ ہائٹ ہے اس کی اور یہ بکرا جو ہے یہ پردیش میں دویتیا ستان پہ رہا ہے حالی میں ایک میلا لگا تھا اور جلے کی اگر بات کریں تو جلے میں پراثم ستان اس بکرے نے کیا ہے اب اس کو بکرا میں نہیں بولوں گا اس کو میں بولوں گا گولو گولو نام اس کا رکھا گیا ہے پیار سے اس کو گولو بلاتے ہیں تو چلیے اب سرہندر بھائی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ان سے باتچت کرتے ہیں بھائی صاحب کہاں میلا لگا تھا یہ بیوانی میں بیوانی ڈشٹک بیوانی ڈشٹک پرتیو اٹھا کمیڑا تھا وہاں پسو پرتیو اٹھا تھی وہاں ٹھیک ہے تو وہاں پہ کیا بکری بکرییں بھی بہین سے جوٹا تھار پر کرگائے گرگائے سبھی پسووں کا تھا سبھی پسووں کا تو آپ یہاں سے کتنے پسو لے کر دیتے ہیں ہم ہم دو بکری لے کے گئے تھے ایک بکرا لے کے گئے تھے تو کون کون سے ستان پر رہی ہے بکرا سیکنڈ ستان پر رہا بکروں میں تو ایدرابادی میں پرسٹ آیا تھا یہ ایدرابادی نسل ہے تو بھائی صاحب اب یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ شروع کیے ہوئے کتنا سمیں ہو گیا ہم نے ڈیڑھ دو سال ہو گئے دو سال کے لگ بگ ہو گیا تو یہ کیوں شروع کیا آپ نے کیونکہ آپ کی تو اچھے خاصی انکم ہے پہلے سے میرے بینسوں میں ٹھیک تھا میں نے سوچا کہی وزہ گا میرے یار دوستوں نے کر رکھا تھا بھارا میں جیسے ایک رشت دارہ اس نے کر رکھا ہے درابادی کوئی رشت دارہ اس نے کر رکھا ہے کوئی یار دوست نہیں ہے سرسہ بھی کر رکھا تھا اس کو دیکھے میں نے سوچا بھی یہ کام کریں پھر بعد میں ایک بار تو میں ہیروع بکری لے تھا پہلے پھر اس کے بعد میں میرے کو تھوڑا سا سمجھ میں آیا کہ بیٹل کا زیادہ ایک بار گزرات چلے گئے وہاں سوچا بھی ایدرابادی کی جاتا ہے پھر یہ ایدرابادی بتا لیا تو آپ کے پاس یہاں پہ یہ جو آپ نے فارم بنا رکھا ہے کتنی جگہ ہے یہ کم سے کم ڈیڑھ کلو ہے ڈیڑھ ایکڑ ڈیڑھ ایکڑ میں کتنے پروجیکٹ آپ چلا رہے ہیں پیلسوں کا فارم تھا پہلے پھر بعد میں بکری فارم کیا اب ورمین کمپوسٹ کا بھی کام کر لیا اپنے اپنے کی تین پروجیکٹ آپ چلا رہے ہیں تین پروجیکٹ تلا رہے ہیں اپکمنگ پروجیکٹ اور کیا کہا ہے موقع تو یہ تین ہی ہے آگے دیکھیں گے بکری اور ملک لگانے کی دوسوت رہے ہیں کوئی آردوس سے بات ہو رہی ہے تو اگر گوٹ کا ملک ہمارا بڑے شہر میں لگتا ہے جیسے دلی ہے گڑگاں ہے جیپور ہے چرنگٹ ہے تو وہاں بھی اس کو دوز کو پروسسنگ کر کے اس کو وہاں بے جائیں گے میں کیمرہ سے گزارش کروں گا کہ ساتھ ساتھ آپ کو یہ گوٹ فارمنگ کی جو ہے یہ تصویریں دکھاتا رہے ساتھ ساتھ میں باتچیت کرتا رہوں گا سرندر جی اگر بات کریں تو سب سے پہلے آپ نے بہنسوں کا فارم شروع کیا تو اس میں انکم کس طرح سے ہوتی تھی کیا انکم انکم اچھی تھی بہنسوں میں بھی بہنسوں کا دودھ نہیں بڑھا دانا یہ توڑی دانا لیور یہ سکھرچہ بڑھ گیا دودھ کا ریٹ وہی ہے اس لیے ایک باری بینسے تھوڑی سی وہیں روک دی یعنی کہ اتنا زیادہ پروفٹ نہیں ہے موکر پروفٹ تو ہے بند کم ہے نا بھاری تو بات نہیں ہے اس میں بھی بہت بڑا پروفٹ تھا اب اتنا نہیں ہے اب اب جیسے فیڈ پندرہ سوڑہ سترہ روپے تھی اور اس سے بعد میں یہ فیڈ تیس بہتیس روپے ہو گئی اور اب توری کا باؤ آزار بارہ سو روپے ہو گیا تو یہ ایسا کر کے اس میں تھوڑی انکم گھٹتی ہے اس کے بعد آپ نے شروع کیا گوٹ فارمن تو اس میں کیا بینیفیٹ ہے گوٹ فارمن ہم نے پہلے شروعی کا کیا تھا اس کے بعد میں بٹل لیا ہے پھر ہے دروادی کے بچے دیکھنے گئے ہم سے بچے کا مانگا ہے ایک لاکھ روپے پھر اس کے بعد میں ہم نے فوکس ڈالا پھر یوٹیوب پر دیکھا ہے پھر یہ بچہ وقرہ خرید کے لیے ہے یہ کتنے کا خرید کیا ہے یہ دو لاکھ اکتاریزار روپے کا دو لاکھ اکتاریزار ایک سال دیڑھ سال پہلے دیڑھ سال پہلے آج اگر اس کی قیمت لگانا چاہے تو کتنا آج قیمت نہیں لگا رہا ہم تو بیتنا نہیں ہوں تو اس کے مین تو اس کا ریزلٹ ہے نا وہ دیکھا تھا اس کے پاس اپنے پاس تھی یہ سامنے ہی آپ کے اس کا نائنٹی نائن پرشنٹ ریزلٹ ہے اس کا صحیح شروعی کی بکری ہو آپ دیسی پر لگائے گا تو اس کا کتنے کا ریزلٹ ہے یہ بکرا رنگ تو سپید لیا ہی لائے گا جیسے بکری بڑی ہے یا ایدرابادی بکری ہے یا بیٹل بکری ہے تو اس کے گلابی کان پورے لمبے کان پورا بریڈی آپ پڑے پر دیتا ہے نائنٹی نائنٹی پرشنٹ اس کا ریزلٹ ہے آپ میری سیروعی کی بکری دکھاؤں گا آپ کے بیت سے بکری دکھاؤں گا اس کے ریزلٹ ہے بکری سیروعی کی ہے بچے تیار کرتے ہیں ہاں یہ بچے تیار کرتے ہیں ہمارے پاس دیکھ لو بکری ہیں تو کتنی برکار کی ہے اب جو یہ جتنے بکری اس سے لگے گی وہ بچہ اس کا ہی دے گی نائنٹی آپ پر دے گی سیروعی کی ہو کوئی بھی نسل کی ہو یہ اپنا آپ پر دے گا آپ نے ابھی بتایا کہ بھینسوں سے جو انکم تھی جیسے کارٹری جس کو بولتے ہیں وہ تیار کر کے بھینس بنا کر کے کارٹری بنا کر ایک سال کی ڈیڑھ سال کی سوہ سال کی سال سے کم کی کارٹری میں نے تھی ڈیزار سے لے کے پینترہ ڈیزار تر روپے تک بیچی تھی وہ انکم ہوگی ساتھ کی ساتھ دودھ سے انکم دودھ کی انکم بڑی ہے تھی اچھا اب اس کی گوٹ فارمنگ کی بات کریں تو یہ بچے تیار کر کے آپ بیچ رہے ہو بچے تیار کر رہا گیا آپ کو دکھا دیتا ہوں ہیں اس طرح کے اچھا اس کے ساتھ کے دو بچے دیے چوتر آزار روپے میں چوتر آزار میں دو بچے ایک پانس مینے کا ایک سات مینے کا یعنی کہ یہ میں نے انکم ہے اس کی بچے اس کا ریزلٹ یہ بچے بھی ریزلٹ یہ دے ایک بچے کا ریزلٹ ہے جو یہ بچہ کھڑے ہے اس کے بھی دو تین بچے آگے اچھا یہ تو یہ اس کا بچہ ہے اس کا بچہ ہے یہ پندرہ مہینے کا چودہ مہینے کا بچہ ہے اس کا رزلٹ آگیا اس کے جو بچے ہوں گے وہ اسی طرح کے اس کے تین بچے دکھاؤں آپ کو اس کے بچے اسے بیت دیں گے یہ دیکھئے گا یہ ہے گولو اور اس گولو کا بچہ ہے یہ یہ دیکھئے گا گولو کے ساتھ ملتا جلتا ہی ہے اور اس کے جو بچے ہیں وہ یہ ہیں دو ان بھائی صاحب نے ہاتھ میں پکڑ رکھے ہیں دیکھئے گا بلکل سیم ٹو سیم وہی چیز جو ہے وہی جو گولو کی نشانیاں وہی ہے ہلکا سا گلابیپن اس کے اندر جو ہے کان کے اندر اور سفید کلر کے یعنی کی گولو سے جو بچے ہوں گے اس کے آگے بچے سے بچے بڑھتے جائیں گے تو ان کے جو بچے آئیں گے وہ سیم اسی طرح کے ہوں گے ان کی ماں سیروی ہے اچھا ان کے ماں سیروی ہے یعنی کہ الگ لگ بریڈ ہی ہے ان کی ماں سیروی ہے اس بچے کی ماں گوزری بکری ہے اچھا یعنی کہ ان کے ماں ہیں باپ ایک اب بیسے اب اگر بات کریں تو ان کے رکھ رکھاؤں میں کتنا خرچہ آتا ہے کیونکہ لگ بگ یوں سوچتے ہیں کہ ان کو گمانا پڑتا ہے بار لے جا کر کے ان کو کھیتوں میں چارہ کھلانا پڑتا ہے ان پر چار لے اور لگی ہوئی ہے جی چار آدمی ہیں ایک آدمی یہاں رہے گا ان چھوٹے بچوں کی دیکھ رہے کرے گا تین آدمی ان کو نکل کے لے کے نکل جائیں گے یہاں رکھیں گے فیڈ پر رکھیں گے نا اتنے دن تو چاروں بندے یہی رہیں گے اب تیسرے مہینے میں کھیتوں میں یہ کھلیان کھالی ہو جائیں گے سرچوں کے کنک کے تو یہ تین چار مہینے پھر بار جائے گی صبح جائے گی شام کو آئے گی یہاں پر چھوٹے بچے رہیں گے اگر یہاں پر سپوز کیجئے کہ کسی کسان کرنا چاہتا ہے کوئی وہ کہتا ہے کہ میں ان کو چرانے کے لیے نہیں لے کے جا سکتا تو یہاں پر اگر رکھیں فیڈ پر اگر ان کو رکھیں تو کامیاب ہاں کامیاب پھول ہم نے ایک سال کھولی نہیں تھی پہلے بندے نہیں ملے تھی کھولی نہیں تھی تو اب بندے ہیں تو کھول لیں گے خرچہ زیادہ نہیں پڑتا پھر نہیں خرچہ تو دیکھو بچہ ایک بچہ چالی زار کا تیس کا پینتیس کا پچیس کا جیسے ایدروادی بچے نکالتے گی یہ تو اس میں تھی خرچہ کیا معنی نہ رکھے گا آپ ہیڈنگ پر رکھو تو سال کا خرچہ مان کے چلوچی سے اچھی منٹ کر کے لیور سمیت ہر بکری ساتھ آٹھ زار روپے پڑے گی اگر آپ پچاس آٹھ نگ سے اوپر رکھتے ہو تو اچھا اگر اس کو باہر لے جائے باہر لے جائیں تو تھوڑا موٹا فرق کم پڑ جائے گا جیسے آٹھ زار پڑے گا تو وہ پانچ سے زار پڑ جائے گا اتنا ہی فرق پڑے گا اب آپ کی تیسری یونیٹ کی بات کرتے ہیں اب جو کینچوہ ورمی کمپوسٹ آپ نے لگا رکھے یہ ورمی کمپوسٹ آپ نے کب شروع یہ ورمی کمپوسٹ ساتھ آٹھ مہینے سے کریے دو بیچ تین بیچ نکال لیے سوتھا نکالنا ہے ورمی کمپوسٹ کا میں جکر کر رہا تھا تو یہ دیکھے گا یہ ورمی کمپوسٹ کے جو بیڈ جو کینچوہ جن کے اندر ڈالے ہوتے ہیں وہ لگا رکھے ہیں اور آگے دیکھے گا یہاں پہ پچاس آٹھ کے بیڈ کے قریب ہوں پچاس آٹھ بیڈ جو ہے وہ یہاں پہ بنا رکھے ہیں اور یہاں سے بھی اچھی خاصی انکم جو ہے یہ آرجت کر رہے ہیں اور چلیے ان سے باتچیت کرتے ہیں لگاتر کنٹینیو کرتے ہیں آپ نے بتایا کتنا سمیں ہو گیا ہم نے سات مہینے ہوئے لگ بگ جی سات مہینے پہلے ہم پساس کلو کیچوہ لے کے آئے تھے تو ہم نے پانچ بیڈ لگائے پانچ کے پھر دس لگائے دس کے پھر بیس لگائے بیس کے اب ساٹھ کے کیچوہ رہی ہے اب ساٹھ بیڈ لگ جائیں گے سات مہینے میں آپ نے سات گناہ جادہ آہا 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 اب یہ اگر بات کریں تو یہ خاد جو ہے وہ یہاں سے آپ کے نکل جاتی ہے نکل ہے آتو آتو بوکنگ ہے اس تو یہ تو بوکنگ ہے میرے پاس اب اگر کوئی کسان کرنا چاہے تو اس کو آپ کیا رائے دیں گے کیا سلا دیں گے میں تو کون سب سے کم خرچے میں سب سے بڑیا کام یہ ہے ورمی کمپوشٹ تھوڑا سا اس کو مطلب ٹائم دینا ضروری ہے تھوڑا موٹا صوبہ شام آپ تھوڑا سا دیان رکھ لے ہونا تو یہ کوئی زیادہ بڑے اتھ میں نہیں ہے تھوڑا موٹا ادھرے در سے گیان لے لیں باقی یوٹیوب چینل پر سب چل رہا ہے اس پر دیکھ سکتے آپ باقی کوئی آدمی سیکھنا چاہے کرنا چاہے تو آ کے بھی کر سکے بتانا اور فون پر پوچھ سکے کوئی بڑی بات نہیں ہے یعنی کہ آپ کے نمبر ہم دے دیں آپ سے اگر کوئی سلا لے آہاں ضرور ضرور اچھا آپ کے پاس کینچوے جو ہے وہ سیل کے لیے آویلبل ہے تو اور آپ جو کسان جو ہے جو یوں بیٹھے رہتے ہیں کہ ہم نے نرمہ بولیا دان بولیا گیون بولی گوار باجرہ بولیا اس سے جو سنتوشتی کرے بیٹھے ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہے ان کو کہہ رہا ہوں بھی جتنا بھی جہر آپ ڈال رہے ہو وہ جہر کم کر کے اس کی تیاری کرو آپ پہلے سال اس کو گٹاؤ اس کو بڑھاؤ پھر دوسرے سال اور بڑھا دیو تین سال کے بعد میں چوتھی سال آپ بلکل یوریا ڈی ای پی بند کر سکتے ہو بانے موٹی یوریا تھوڑی موٹی گر سکتے ہو بھی ڈی ای پی تو بلکل بند ہو جائے گی تو اس سے انکم میں فرق نہیں پڑے گا انکم میں نہیں فرق پڑے گا بڑے گی انکم بڑے گی انکم پیداوار پیداوار بڑے گی پیداوار بھی بڑے گی پہلے تین سال جو ہے وہ کم رہے گی ہاں تین سال نہیں کم نہیں رہے گی وہ تین سال کم میں کہہ رہا ہوں وہ ایک دم آپ کوئی چیز آپ جہر پر سروک رکھئے بینے ایک دم آپ اورگینک پڑ لیاو تو ایک دم اس کا کم ہوا ہے ملجیہ مان لے آپ پہلی سال آگے رہی ہے تو آپ پہ یہ کوئی سو ریپیوں سمان گیرنے لائے رہے ہیں تو بین آپ پیچھے ریپیوں گیر گیر پچیس ریپیوں گیر لیا دوسری بار چوتھی بار آپ بلکل بند کر سکا کوئی دکت نہیں ہے شکریہ بھائی سب آجت کے لیے تو یہاں پہ ہم آپ کو ایک بار بھائی سب کا فارم جو ہے وہ دکھانا چاہوں گا تو یہ تصویریں دیکھئے گا یہ تصویر جو ہے یہ ہے ورمی کمپوسٹ یونٹ جو لگا رکھی ہے اس کی ہے حالانکہ جب شروعات کی تھی تو یہ شیڈ بنایا تھا اور شیڈ سے آگے جو ہے وہ بڑھ چکا ہے تو آگے یہاں پہ شیڈ لگنا باقی ہے حالانکہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی جروری نہیں ہے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ آپ کیجئے گا دیرے دیرے انکم آئے اس کے بعد جو آگے سے آگے آپ شیڈ کو بڑھا سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسری طرف میں آپ کو اس طرف دکھانا چاہوں تو وہ گوٹ فارمنگ کے لیے شیڈ جو بنا رکھا ہے ایک پورشن الگ سے دے رکھا ہے اور اس کے اندر جو ہے الگ الگ پارٹیشن کر رکھے ہیں الگ الگ نسل کے جو بکریہ ہیں گوٹ ہیں ان کو الگ الگ پارٹیشن کر کے رکھ رکھا ہے بچے الگ ہیں اور الگ الگ نسلوں کے جو ہے وہ بکریہ وہ الگ رکھی ہوئی ہے اس طرف کی اگر میں آپ کو تصویریں دکھانا چاہوں تو یہ دیکھے گا یہ پرانا جو ان کا جو بیہس فارم بیہسوں کا جو انہوں نے فارم تیار کیا تھا بوفیلو فارمنگ کی اگر بات کریں تو وہ یہاں پہ ہے حالانکہ بوفیلو فارمنگ تھوڑا کم کر دیا ہے انکم زیادہ ٹھیک تھاک سی نہیں ہونے کارن کیونکہ جو فیڈ ہے وہ اس کے باؤ بڑھتے جارے اور دودھ کے باؤ جو ہے وہ ایجیٹیز وہیں کے وہیں پڑے ہوئے ہیں تو اس کر کے تھوڑا سا کم ضرور کر دیا لیکن چل رہا ہے تو یہاں پہ یہ نیا شیڈ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا باہر سے تصویریں آپ دیکھئے گا کولر لگا کر کے بہنسوں کو گرمی کے اندر گرمی محسوس نہ ہو اس لئے کولر کی سوویدہ جو ہے وہ یہاں پہ کی ہوئی ہے اور پورا شیڈ جو ہے وہ پورا کور کر رکھا ہے صبح شام جو ہے اندر باہر جو بہنسوں کو گھومائے جاتا ہے نیل آیا جاتا ہے ان کی اچھی سیوہ کی جاتی ہے چلیے بوفیلو فارم کے اندر ہم پرویش کرتے ہیں اس سے پہلے میں باہر کی تصویریں دکھانا چاہوں گا کہ صاف صفائی کا دیکھئے گا کتنا وشیش خیال رکھا جاتا ہے میں سب سے پہلے آپ کو پانی کی طرف میری نظر گئی ہے تو پانی آپ کو یہاں پر دکھانا چاہوں گا دیکھئے گا اس کی اندر چونہ ڈالا ہوا ہے اور پانی چونے سے ساف بھی ہو جاتا ہے اور دوسرا چونہ ڈالنے کا ریجن میں آپ کو بتانا چاہوں جہاں تک میری سمجھ ہے کہ بیسوں کو کیلسیم نہیں پلانی پڑتی اسی لئے چونے کا پریوں گا کیا جاتا ہے چلیے اب ہم اس کے اندر چلتے ہیں اندر جا کر کے ہم دیکھیں گے تصویریں تو الگ الگ پارٹیشن یہاں پہ بھی ہمیں دیکھنے کی جاتی ہے جس سے یہ اور زیادہ آدھک منافع دے سکے دوسری طرف میں آپ کو دکھانا چاہوں تو یہ دیکھے گا یہاں پہ بوفیلو فارمنگ ہے یہاں پہ الگ الگ نسل کی بیسے جو ہے وہ انہوں نے یہاں پہ باندھ رکھی ہیں اور یہاں پہ ان کی سیوہ کی جاتی ہے اور بیسوں کے جو بچے ہیں ان کو الگ سے جگہ پہ باندھا ہوا ہے بھائی سب اگر بات کریں تو یہاں پہ یہ کتنی الگ لگ نسل کی بیسے ہو گئے ہیں بیسے تو لگ بگ ایک کیا جی لگ بگ اپنے پاس پندرہ سے بیس لٹر تک کی بیسے ہیں جیسے یہ بیس پندرہ سوڑ لٹر دودھ رہی ہے یہ سترہ اٹھا لٹر کی ہے وہ ایک نمبر پہ بندر ہے وہ بیس لٹر کی ہے دو نمبر پہ بہت سودہ لٹر کی ہے جیسے اس میں کئی سوئی ہوئی ہے کئی سوڑنے والی بیسے ہیں یہ لگ بگ بیس بیسے ہیں آپ نے پاس یہ پروڈیکٹ مطلب کی آپ کنٹینیو رکھو گے تھوڑا تھوڑا پروڈیکٹ تو یہ ایسے دودھ کے بہو بڑھے گا تو پھر آفیس بڑھا دیں گے وہ اتنی پچاس آٹھ بیسے کر دیں گے دودھ بڑھے گا تو اتنی کر دیں گے اب اگر بھائی سب میں تینوں یونٹ سے اگر آپ کی سالانہ انکم کی بات کروں تو کتنی کا اپروکسیمیٹ لگ بگے تو مانو اب موقع کی تو بینسوں کی تو کم ہے ہی کیوں پسو گھٹا دی میرے پاس پہلی ساٹھ ستر بینسے تھی اس ٹیم تو دو ڈائی لاک روپے دودھ سے آتے تھے باقی کوئی بچہ بک گیا کوئی اور ہو گیا اب گوٹ فارے ہی ہوئی آیا تو اس کے بچے بکنے پر وہ سارے بچے تیار کیے نہیں ہم نے تو آٹھ دس بچے بیچے ہیں آہ سروات ہے تو سروات کے حساب سے ایسے لگتا ہے بھی پچیس تیس لاک روپے گوٹ فارم دے دے گا سالانہ سالانہ ایر پندرہ سے بیس 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 لاک تک تھی یہ کیچوکھا دے دے گا بینسوں کی تو مانو اب لاک روپے سے کمی ہے لاک روپے کر لیو نبی زار روپے کر لیو سالانہ نہیں مہینے کی مہینے کی یعنی کی بارہ تیرہ لاک روپے ہیں آہا ہاں بارہ تیرہ یعنی کی پچاس لاک روپے ایک سال پچاس لاک سے پلس ہے پچاس لاک سے پلس ہے شکریہ آپ بیس باتچت کے لیے تو یہاں پہ آپ کو بتا دوں کی تین پروجیکٹ کیول ڈیڑھ ایکڑ میں لگا رکھے ہیں اور ان تین پروجیکٹ سے ابھی شروعات ہے اس شروعاتی دور میں ہی پچاس لاک روپے سالانہ کیا پچاس لاک روپے سالانہ ہم فسل بیز کر کے کیا اگر ہم دان لگانا چاہیں اور دان کا اگر باؤ مان لیجئے پانچ آزار روپے پرتی کوئنٹل بھی آ جاتا ہے تو کیا ہم ایک سال میں پچاس لاک روپے ڈیڑھ ایکڑ سے کما سکتے ہیں بلکل نہیں کما سکتے لیکن یہاں پہ اس طرح سے الگ طریقے کی کھیتی کر کے الگ طریقے سے پشو پالن کر کے ہم سالانہ پچاس لاک روپے کما سکتے یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے ہوا میں نہیں پھینک رہا ہوں بلکل حقیقت ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو نمبر ڈسکریپچن میں دے رہا ہوں لگاتار سکرین پہ چلا رہا ہوں سریندر جی کا نمبر ہے وہ آپ پتہ کر سکتے ہیں ان سے فون کر کے اور یہاں پہ آ کر کے پھارم میں ویجٹ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ میں جو بھی خبریں لگاتا ہوں ان خبروں میں ترق ہوتا ہے اور سچائی ہوتی ہے جو ایکچول میں انکم ہوتی ہے وہی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو ایسے میں آپ سب یہ نورود ہے کہ آپ جیادہ بڑے سکیل پہ کرنے کی بجائے تھوڑا سا اگر شروعات کریں گے چھوٹی شروعات کریں گے تو وہ آگے دیرے دیرے بڑھتی 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 آپ بھی پچاس لاکھ ایک کروڑ روپے سالانہ انکم تک بھی پہنچ سکتے ہیں لیکن دیری ہے تو صرف آپ کے شروعات کرنے کی خیر آپ اس ویڈیو کو لے کر کے کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں اور آپ کب سے تھوڑا ہٹ کے کام کرنا شروع کریں گے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیمرہ ساہوگی سمپت کے ساتھ رمیش جاکھٹ کے ہریانہ